ملکم تو بناتو الحسنہ اہلا وسہلا ومرحبا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لیس خدری ویسر لی امری وحلل اقادتا من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر آج ہمارے اس ویک کی آخری کلاس سورة البقارہ آیت نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی تھری تک کی آیات کا مختصر خلاصہ اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ان آیات کی ہم ایک سمری بنائیں شروع کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبہ کرو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مزاق بناتے ہو قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یہ آیت بڑی ہی پیاری اور خوبصورت آیت ہے اللہ تعالی بن اسرائیل کو وہ واقعات یاد لاتے ہیں جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے کہ یاد کرو وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا سوال یہ ہے کہ گائے زبا کرنے کا حکم کیوں دیا گائے زبا کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجہ تھا بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی صبح لوگ قتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا جس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قتل کی نشان دہی کر کے مر گیا یہ چیز یہ بات فتح القدیر میں لکھی گئی ہے یہ ہو گئی ہمارے چھوٹی سی سمری کہ گائے زبا کرنے کی وجہ کیا تھی گائے کیوں زبا کی گئی اس کے اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا ایک اور بھی اس کا جواب ہے کہ بن اسرائیل گائے کی پوجہ کرتے تھے اس لئے انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو توڑا جا سکے ایک اور بات بھی تھی کہ بن اسرائیل یعنی قوم موسیٰ بڑے عذر اور بہانے تراشتے تھے لہٰذا اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتنی پیروی کرتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ گائے زبا کرو تو قوم موسیٰ بولی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے چونکہ ایسی باتیں تو صرف جاہل ہی کر سکتا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے تو صرف گائے کا حکم دیا تھا لیکن قوم موسیٰ یعنی بن اسرائیل نے اس بات کو کتنا کریدا کتنا کھولا اور کتنا اس کو لمبا کیا انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو کون کیسی ہو یعنی وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یقینا وہ گائے نہ بوڑی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو عوان بین ذالک بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو ففعلوا ما تعمرون لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے بنی اسرائیل نے دین کے سادہ حکم کو بوجل بنا دیا اور حکم کی تعمیل کی بجائے کھوج قرید کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیا ہے یعنی اس گائے کی عمر کیا ہو مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی سرکشی اور سوالات کی بھرمار ان کی اوپر اپنے ہی تنگی کا باعث بنتی گئی اور ان پہ حکم جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا اللہ تعالی نے جسٹ ایک گائے کا نام لیا لیکن انہوں نے خود ہی اس کی اندر کتنے سارے سوال پیدا کر دیئے وہ کیسی ہو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ گائے درمیانی عمر کی ہو جوان ہو بلکل بوڑی نہ ہو اور بلکل بچیا کی طرح بھی نہ ہو بنی اسرائیل یہاں تک بھی نہیں رکے بلکہ پھر انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا سوال بار بار تب ہی اٹھائے جاتے ہیں جب نہ کرنے کی نیت ہو قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا لَوْنُهَا انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے زرد رنگ کی ہو فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّنْ نَاظِرِينَ اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ سے دعا کرنے اور مزید تفصیل معلوم کرنے کے لئے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو اور اس کا چمکدار رنگ ہو بات اصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس حکم کی پیروی سے نکلنا چاہتے تھے یہ دراصل صرف حکم سے فرار نہیں بلکہ وہ خود رب سے فرار ہونا چاہتے تھے بات یہاں تک ہی نہیں رکی انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقین ہے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے کیا بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں واقعی شبہ تھا ان کو شبہ نہیں تھا بلکہ واضح طور پر پتا تھا کہ گائے کو زبا کرنا ہے لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے کو زبا کرنے سے بچا ہی دیں تفسیر قاسمی کے اندر ہے کہ یقین اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے یعنی گائے کو زبا کرنے کی ہدایت پا لیں گے بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا زیادہ سوال کرنے سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں بات یہاں پر بھی نہیں رکتی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں حل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو مسلمت اللہ شیط فیہا صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو قالوا الان جئتا بالحق انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو فضبحوها وما کادو يفعلون پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے اب اس آیت میں گائے کی کچھ اور کوالٹیز کا ذکر ہے کہ وہ زمین میں حل نہ چلاتی ہو کھیتوں کو پانی نہ دیتی ہو مطلب وہ جس طرح پہلے زمانے کے مویشیوں سے کموے سے پانی نکالا جاتا تھا یعنی وہ ایسے کام کر کے کمزور لاغر نہ ہو صحیح سالم ہو ہر عیب سے محفوظ ہو کوئی کام نہ لیا جاتا ہو کوئی داغ نہ ہو یعنی وہ ایک ہی رنگ کی ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبل رنگ کے بلکہ تریپل رنگ کے بھی جانور ہوتے ہیں دو دو ان کے اندر کلرز ہوتے ہیں تو لا شیط فیہ اس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو صرف گہرا چمکیلہ ہی ہو تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اب تم صحیح بات لائے ہو پھر انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور زبا کریں گے ابن ابی حاتم کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کا مانی یہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ ایسے زبا نہ کریں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے اس آیت میں ایک اور بات کا ذکر ہے کہ گاہ زبا ہی کیوں کروائی جا رہی ہے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ بن اسرائیل میں پیش آیا تھا قاتل یا مقتول کون تھے قرآن مجید اس معاملے میں بلکل خاموش ہے اصل میں واقعات عبرت اور نصیحت کے لئے ہوتے ہیں ہمارا کام عبرت پکڑنا ہے بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَدَّارَتُمْ فِيهَا کے معنی ہیں کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے ہولیے حکم دیا کہ گاہ کا اس ایک حصہ مقتول کو مارا جائے جب ایسا کیا گیا تو مردہ زندہ ہوا اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر دوبارہ مار گیا اللہ تعالیٰ نے وہ جو حقیقت چھپا رہے تھے اس کو واضح کر دیا اور انہیں بخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بھی کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا فَقُلْنَا زُرِبُوْهُ بِبَعْزِهَا چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو قَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گائے کو زبا کرنے کی ایک اور بڑی پیاری حقیقت کھول دی ہے کہ جب گائے کو زبا کرو گے تو گائے کی گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو لگانے سے لگاؤ گے تو وہ مردہ خود ہی زندہ ہو جائے گا یہ عزو جسم کی کس حصے کا تھا اگر اس کے بتانے میں کچھ دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو اللہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ گائے کی کونسی ہڈی تھی کونسا گوشت تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ نہیں کہا جس طرح کی گائے کا بلاخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کر خریدا پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراں زندہ ہو گیا اس کے زخموں سے خون جاری تھا اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا اللہ تعالیٰ اصل میں بنی اسرائیل کو زندگی بعد الموت کا نمونہ دکھانا چاہ رہے تھے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت مقالمہ تیار ہو سکتا ہے قوم موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اس نام سے جیسے آپ کو پتہ ہوگا مقالمہ اصل میں دو شخصیات کے درمیان ہوتا ہے تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے آیات کے ساتھ مقالمہ تیار کرنا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیٰ علیہ السلام